نمشکار ڈیلی ڈا لیٹسٹ نیوز میں آپ کا سواگتر میں حسنی ڈوبرا تو اس وقت بڑی اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوئی ہوں سب سے بھی لبکہ بتاتے چلے جمہو کشمیر کی سرکار نے ایک اور لسٹ یار کی ہے یہ لسٹ کہاں سے آئے کس نے لائی اور یہ لسٹ اچانک آج کیوں آئی اس کے بارے میں کسی کو بھی جانکاری نہیں ہے لیکن اس لسٹ میں ڈاکٹر فارق عبداللہ عمر عبداللہ پی ڈی پی کے پورو نیتا اور اپنی پارٹی کے نیتا ضرور سکار چودری اس کے علاوہ آنے کئی اور نیتاؤں اور منتریوں کے نام جو وہ آئے ہیں ان سب کو لے کر اس ریپورٹ کے مطابر جو جمہو کے پرسید اکھبار ڈیلی ایک شیلچر میں پیپر میں آئے ہیں اور اس میں صاف طور پر آئے گیا ہے کہ یہ سبھی لوگ جو ہے آوات کبجہ کیوں ہوئے ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر جس طرح سے ابھی مسئلہ چل رہا ہے سٹریٹ لینڈ کو لے کے روشنی ایک کو لے کے تو ڈیلی ایک شیلچر پیپر میں نکل کے آیا ہے پیپر میں صاف طور پر لکھا ہے جن لوگوں نے جن کے نام ہے جن میں منیسٹرز ہیں کئی سارے نام ہیں جنہوں نے اوید کبزہ کر کے بیٹھے ہیں اور وہیں پہ جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابر نیشنل کانفرنس کے نیتا پیڈی بی کے نیتا پورو ایم ایل ایم اور اس کے علاوہ رشتہ دار الگ الگ رائے نیتاؤں کے وہ سب ہی لوگ روشنی سکیم میں جن لوگوں کو اوید کبزہ کیا ہوا ہے ان کا نام آیا ہے سب سے پہلا نام جو ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ کا ہے اور ان کے بیٹے کا نام آیا ہے عمر عبداللہ کا پورو مکمندری ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے ساتھ کے نال ساتھ مرلہ سنجمہ میں ان کی زمین ہے بہت اصیل میں اس میں اوید کبزہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے اور عمر عبداللہ کا ڈاکٹر فارق عبداللہ کی بات کرے تو وہاں پہ گھر ضرور بٹھینڈی میں ہے لیکن یہ تو ساتھ ساتھ کے نال ساتھ مرلے زمین بتائی گئی ہے یہ سنجمہ میں کہاں ہے یہ سرکار نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اس کے علاوہ دوسرا نام آپ کو بتاتے ہیں چلے پوروک کیابین منتری پیڑی بی کے نیتا پورو پیڑی بی میت نیتا اپنی پارٹی کے نیتا چودری ظلفکار علی ان کے اوپر کہا گیا ہے یہ تین کنال اور بارہ مرلے زمین کے اوپر کابیس ہے جوادی گاؤں میں بہت اصیل میں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بینکوٹ ہال بھی بنایا ہوا ہے بینکوٹ ہال کو لے کے بھی پچھلے دنوں میں کانٹروورسی بنی تھی لیکن وہ کانٹروورسی کی بات کرے نہ ہی میڈے کے نظر میں آئی نہ ہی کسی اور کا پتہ چلا نہ ہی شور اٹھا نہ ہی ہنگامہ ہوا پیڑی نیڈ نے کیا یہ ہنگامہ ختم کیسے ہوا اس کے بارے میں کہانی جو کوئی سننے نہیں آئے تو آپ کا پوری بات بتاتے چلتے ہیں سوچی میں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹی پارٹی کے کچھ رائے نیتہ ویدان سبہ کے پورا سدس اور رائے نیتاؤں کے رشتدار بھی شامل ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایک ابجہ کیا ہوئے اس میں جو رشتدار ہے وہ بھی شامل ہے یہاں تک آپ کو بتاتے چلے کہ رائے نیتی پارٹی پی ڈی پی کا کاریالے بھی بنا دیا گیا ہے اور اسی کی بات آپ کو پوری جو بتاتے چلے ڈیٹیل جس میں ایک نام آیا ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ اور بہو تصیل کے سنجواں گاؤں میں عمر عبداللہ پورا مکمنتری اور نیشنل کانفرنس کے ورشت نیتاؤں کی قریب سات کنال اور سات مرلہ سرکاری جمین پر اوے ایک کبجہ ہے یہ بھی سافتر پر لکھا ہوا ہے اسی طرح پی ڈی پی کے پورا کیابینٹ منتری چودری دلفکار علی نے بہو تصیل کے چوادی گاؤں میں تین کنال اور بارہ مرلہ کی بھومی پر کبجہ کر لیا ہے اور بھومی پر انہوں نے بینکٹ ہال بھی بنا کے رکھا ہوا جو کی ابھی تک میڈیا میں خبر نہیں آئے پھر سے بتاتے چلوں نیشنل کانفرنس کے پورا کیابینٹ منتری ڈاکٹر مصطفہ کمال نے بھی بہو تصیل کے سنجواں علاقے میں دو کنال زمین پر کبجہ کر رکھا ہے وہیں پہ بات کرے کانگریس کے ایک انپورو کیابینٹ منتری تاج موہی اوہ دین کے پاس جمہو خاص تصیل میں 50 کنال 50 کنال بھومی کا عوید کبجہ ہے اور انہوں نے گیر ممکن تاوی نامک بھومی پر فارم ہاؤس بنایا ہے اس جگہ پہ انہوں نے فارم ہاؤس بنا کے رکھا ہے وہیں پہ سباز چودری کے پاس جمہو دکشن کے دلی گاؤں میں دو کنال گیر ممکن کھڑ کا عوید کبجہ ہے اور انتی کرم کی گئی بھومی پر ایک عمارت کا نرمان کیا گیا ہے جبکہ پورو نوکر شاہ اور نوکر شاہ اور رائے نیتک نیتہ بشیر احمد رنال نے ایک نال اور پانچ مرلا بھومی پر کبجہ کر لیا ہے تصیل بہو کے چننی رامہ گاؤں میں اور اسی کے اوپر ایک محل نمہ گر کا نرمان کیا گیا ہے یہ جو لیسٹ آئی ہے ڈیلی ایکشنشنل پیپر سے ہم نے اٹھائی ہے وہیں پہ بات کریں سیدھرا شیطر میں پورے ویدائیق وید نیشنل کانفرنس کے نیتہ عبدال وحید شان کا ساڑھے تین مرلا زمین عوید کبجہ ہے جبکہ نیشنل کانفرنس کے پورے ویدائیق بشیر احمد نے سیدھرا میں ایک نال زمین پر کبجہ کر رکھا ہے اور اسی کا اپیوگ آواسی آواسیز کے ساتھ آواسیز اپیوگ کے لیے کہا جا رہا ہے آرتی کارن رائے نیتہ اور پورو راج منتری ایجاز خان نے رشتہ دار نظیر احمد کول نے سیدھرا علاقے میں تین کنال زمین پر کبجہ کر لیا ہے یہاں تک پیپلز دیموکریٹی پارٹی پی ڈی پی نے بھی سنجوا علاقے میں تین کنال زمین پر کبجہ بنا دیا گیا ہے پرکھنڈ وکاس پرشید ادکش ستواری نظیر بی بی نے سنجوا شیطر میں تین کنال زمین پر کبجہ کر رکھا ہے جبکہ پرواشالی بیاستک مشتا چایا کے پاس مشتا چایا کے پاس سنجوا شیطر میں ایک کنار اور پانچ مرلا زمین پر عوید کبجہ ہے وہیں پہ بات کریں پی ڈی پی نے تعلیم چودری نے چنی رامہ علاقے میں دو کنال زمین پر کبجہ کر لیا ہے اور اسے سنجوا میں ریٹائیڈ جسٹس کے پتر اشفاق میر کا ایک کنال زمین پر عوید کبجہ ہے جبکہ پوری منتری اجاز خان کے رشتیدار جہان دین نے سنجوا علاقے میں دو کنال زمین پر عوید کبجہ کر رکھا ہے یہ پوری کی پوری لسٹ جو ہے وہ آج ہی سامنے آئی ہے اور وہیں بات کرتے چلے ایک پروپٹی ڈیلر محمد حسین جن کا نام ہے نور حسین کے بیٹے جو ایک راج نیتہ کے رشتدار بھی نکلے ہیں یہ جو لسٹ میں بتایا گیا ہے کہ رائے نیتہ کے رشتدار نکلے ہیں بھی ہے نے ڈلی علاقے میں پندرہ کنال زمین جمین پر کبجہ کر لیا ہے اور اس پر ایک امارت کا نرمان کیا گیا ہے اسی طرح نجام دین خٹانہ جماعت علی اور پورو آئی جی پی نیسار علی کے سنجوا اور چنی راما علاقے میں کرمش بڑے حصے پر عوید کبجہ ہے اور اس کے ساتھ بتاتے چلے بیگ بیگ انسکشن کمپنی کے عمران بیگ چنی راما میں پانچ کنال زمین پر عوید کبجہ ہے جب کی اویس احمد نے چنی راما علاقے میں دو کنال سرکاری زمین پر کبجہ کر شہل شورم بنایا گیا ہے سب سے پہلے نام جو ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ اور وہیں پہ ان کے پتر عمر عبداللہ کا بھی نام آیا ہے وہیں پہ ان سب انتری کرم کو عدی کرم ریکار میں پرتی بندی نہیں کیا گیا ہے لیکن راج سر ویواغ کے فیلڈ کرم چاریوں دوارہ زمین پر جانج اور ستاپن کیا گیا ہے سترہ نے کہا یہ سترہ بھومی شیچ روشنی جوچنا کہتے ہیں شامل نہیں تھے وہیں پہ آپ بتاتے چلے اس بیچ گل برک میں کھیبر ہوتل موسم ہوتے ہی ہٹانے پر سہمت ہوا ہے یہ خبر نکل کے سامنے آئی یہ دیلی ایکشنشل پیپر کے مادیم سے نکل کے آئی ہے جن میں کئی ساری پی ڈی پی سینئر سبی لیڈرز کے ٹاپ پی نام آئے کس کس کا نام ہے کتنے کنال جمین ہے وہ پوری ڈیلی ایکشنشل پیپر کے مادیم سے نکل کے سامنے آئی ہے جو کہ ہم نے ڈیلی ایکشنشل نیوز میں پڑھنے کے بعد جس میں ڈاکٹر فارق عبداللہ کا نام وہیں پہ ان کے بیٹا عمر عبداللہ کا نام بھی سامنے آیا ہے اور بھی کئی سارے سینئر لیڈر ہے کس کس کے پاس کتنی زمین ہے جنہوں نے ہوتل بنا کے رکھے ہیں گیر کرونی عوید کر رکھا ہوا ہے وہیں پہ کیا کچھ ہے جو ہم نے ڈیلی دا لیٹس نیوز کے مادیم سے آپ تک بتایا دیکھتے رہے گا ڈیلی دا لیٹس نیوز کیامرامین گگن کے ساتھ سنی ڈوگرہ کو دیچ آگیا نام شکریہ